بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس وقت میں اسلام آباد کی اپارہ مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں سے مجھے جانا ہے اسلام آباد سپورٹس کمپلیٹس کے جانے ابھی میری میرے ایک دوست سے بات ہوئی ہے تو اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ یونیورسٹی کی بس میں بیٹھ کر تو سپورٹس کمپلیکس کے لئے روانہ ہو چکی ہیں تو پنڈی سے یہاں سپورٹس کمپلیکس آنے کے لئے ان کو تیس سے چالیس منٹ کا وقت درکار ہوگا تو آدھا گھنٹہ ہے تقریباً میرے پاس اب یہاں پارہ مارکٹ میں چلتے ہیں یہاں سے پیتے ہیں چائے اور پھر سپورٹس کمپلیکس کی جانب چلیں گے اس وقت میں سپورٹس کمپلیکس کی طرف جا رہا تھا بدر بھائی مجھے رستے میں مل گیا بدر یونیورسٹی سے آرہے ہو نہیں میرا قریبی گھر ہے تو میں ادھر سے آگیا میں نے کہا ٹائم سے پہنچ جاؤں تو دوستوں ابھی ہم سپورٹس کمپلیکس کی طرف پیدا لی جا رہے ہیں اور یونیورسٹی والوں نے کہا تھا جو بھی سٹوڈنٹس یونیورسٹی کی کنوینس نہیں استعمال کریں گے وہ نو پجے وینیو پر پہنچ جائیں ہم در ڈائم پر پہنچ گئے لیکن یونیورسٹی والے ابھی تک نہیں پہنچے تو ان کا ویڈ کرتے ہیں اور بھی وینیو کے اندر داخل ہوتے ہیں میرا دوست دشان یونیورسٹی سے آخر کار پہنچ چکا ہے دشان کیا کہو گے ایونٹ کے بارے میں یار ابھی ہمیں یہاں پہنچے ہیں اور ابھی آکے دیکھتے ہیں ابھی ایونٹ کے حوالے سے کیا کیا ہوتا ہے مدید کا تو بس ابھی اندر چلتے ہیں اور ایونٹ کو انجوائے کرتے ہیں میرے نوانف فاتحماں سے بھی لیکن میرا کے م spillے ناستر سے میں فاتحاں ہوں کا پارتی ہوں میں یہ کہوں گی کہ کو ویڈ کا اتنا زرب نہیں پڑا ہے کاری ایک بھی تو اس نے لبے گا پڑے پڑے بار ایک عکی پوری پوری ایٹ لیول پہ پوری ایٹ لیول پہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو کی جو گورمیٹ تو بگو آر رہی ہے تو ایونٹ کو شرم کلیے بھی اور اووہر بھی ایکشوائی ایک رفرسنگی اسلام علیکم سر اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن تعریف طرح دیں سر میں محمد علیہ طاہب سپورٹس پریزرینٹ دنیورسٹیو پیسل آباد اور اس کے علاوہ میں ساؤتھ بنجال کی طرف سے نیشنل کرکٹ پلئر ہوں لیکن اس دفعہ ہم دنیورسٹیو پیسل آباد کو ریپرزرینٹ کرنے آئے ہیں اسلام آباد کامیاب سپورٹس گارہ کے لیے اس میں ہم اتلیٹکس کی ٹیم لے کے آئے ہیں گرلز اور بوائز کی اس کے علاوہ ہم ہینڈبال کی ٹیم لے کے آئے ہیں اور ہماری بوکسنگ کے ٹیم لے آپ کی سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میں اتلیٹس میں رہن ہوں کتنی میٹرز میں ہنڈر میٹر ریلے ریس اور ہمارے پاس آٹ اٹلیٹ سے اور چھرے بوکسر ہیں اور بارہ کی ہماری ٹیم ہے ہینڈبال اور اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے یونگسٹرز کو کی مسئل جی بلکل بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے گورنمنٹ کی جانب سے اور ایچی سی کی جانب سے کہ تمام انیورسٹیز کو ایک موقع دیا ہے ایک جگہ پہ ایک اٹھا کیا ہے یکجہ کیا ہے پرائیم مینیسٹر صاحب کے بڑا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ ان کے مشکور ہیں یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ریفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کا جو ہے وہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے ایچی سی ای ڈی او ٹی وی کے حوالے سے یہاں پر سیٹ اپ لگا ہوا ہے ریفا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں عوام کا جمع غفیر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے چار اعتراف سٹیڈیم کے عوام ہی عوام اور سٹوڈنٹس پرجوش ہیں اور یہاں پر میرے کیمروین مسکرا رہے ہیں کیمروین مجھے نہیں کس بات پر لہ لہا رہے ہیں چہہا رہے ہیں لیکن عوام کا جمع غفیر ہے اور ایک سماسہ بن چکا ہے کمپیر بھی پرجوش ہے اور میں بھی پرجوش ہوں موسیقی 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 دیکھو انہیں یہ ہے اوس کی بوندیں پتوں کی گود میں آسما سے کودے موسیقی اسلام پیپو امنا فروح امنا فروح امنا فروح امنا فروح امنا فروح موسیقی اس پیشلی فیمیل کو یہ کہنا چاہوں گے کہ سب سے بری بات یہ ہے کہ اس میں فیزیکل فیٹنس بہت زیادہ امپرومنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری مطلب ایروبک ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے فیمیل کے لئے سو دیری سو بیری بینیفٹی اینیشیئیٹیو فرم امران کامر اسلام سر مالکم اسلام سر ایتنا زبردہ سپورٹس ایوانٹ ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اس کی ہماری یوت کو بہت سخت ضرورت ہے اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے گراؤنڈز جو ہے وہ خالی ہو چکے تھے ہمارے پاس جو ہے وہ بچوں کو جو ایڈمیشن ہوا کرتے تھے سپورٹس کوٹے پہ وہ ختم ہو چکے تھے تو اس کا ریوائیول سپورٹس ڈرائیو جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کامیاب جوان اور انڈر دا بینر آف ایچی سی میرے خیال سے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس طرح کے ایونٹس کو کنٹینیو رہنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر کے یہ چھوڑ دیں اور سپورٹس کے کوٹے پہ ایڈمیشنز لازمی سٹارٹ کرنے چاہیے انکریج کرنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو تاکہ ہمارے بچے دوبارہ سے گراؤنڈز میں جائیں اپنے آپ کو کھیلوں کے میدان میں جم کے دشمن کا مقابلہ کریں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں